سردی کا ایک تو ظاہری سبب ہے اور ایک اس کا باطنی سبب ہے ظاہری سبب تو سردی کے آنے کا یہ ہے کہ سورج پورے سال گردش کرتا ہے گھومتا رہتا ہے جب زمین کا اور سورج کا فاصلہ ڈسٹینس بڑھتا ہے تو سردی آ جاتی ہے اور جب سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے یہ تو ایک ظاہری سبب ہے اس کا باطنی سبب کیا ہے روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو آگ سے بھر رکھا ہے تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ میرا اب دم گھٹنے لگا ہے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگا ہے اتنی گرمی میرے اندر ہو گئی ہے کہ میں اب اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس گرمی میں لینے کی اجازت دی اور ایک سانس سردی میں لینے کی اجازت دی جب جہنم باہر کی طرف سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی آ جاتی ہے جہنم کے اندر کی گرمی ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے گرم گرم ہوایں چلتی ہیں لو چلتی ہے اور انسان اور سارے جسم رکھنے والے جانوروں کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے تو جب جہنم باہر کو سانس لیتی ہے تو اس کی گرمی کا اثر دنیا پر پڑتا ہے اور دنیا کے اندر بری طرح سے گرمی آ جاتی ہے اور دوسرا سانس جہنم جب اندر کو لیتی ہے تو دنیا کی ساری گرمی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور باہر تھنڈ ہو جاتی ہے اتنی تھنڈ ہوتی ہے کہ انسان ٹھٹرنے لگتا ہے بہت سوں کی موت ہو جاتی ہے تھنڈ کی وجہ سے تو یہ اس کا باطنی سبب ہے گرمی اور سردی کا جاتی ہے موسیقی